لوگ قسم کھا لیتے اور بسہ اوقات قسم کھانے میں وہ غلطی کر جاتے مثل مثال کے طور پر ان مسلمانوں کی مثال لے لیجئے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے قسمیں کھا لیں کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے رات کو سوئیں گے نہیں سائے میں نہیں بیٹھیں گے کئی کئی دنوں تک کھانا نہیں کھائیں گے طرف کے پتے کھائیں گے اس طرح کی انہوں نے قسمیں کھا لیں اب شریعت نے یہ اصول بیان کیا کہ قسم اگر کھالی جائے تو کس صورت میں توڑنا جائز ہے اور کس صورت میں توڑنا ناجائز ہے اور جب قسم کو توڑیں گے تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا تو قائدہ یہاں ترکھیں کہ قسم کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ مستقبل فیوچر کی قسم کھائی جائے مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں سیب نہیں کھاؤں گا تو یہ فیوچر مستقبل کی قسم ہے اس میں کفارہ ہوتا ہے اگر سیب کھالے گا تو اسے کفارہ آدھا کرنا ہوگا اور قسم کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مستقبل کی قسم نہ ہو بلکہ ماضی کے متعلق ہو یا حال کے متعلق ہو حسن کسی نے پوچھا کیا تم نے کل سیب کھایا تھا تو وہ کہے خدا کی قسم میں نے یہ چیز نہیں کھائی چاہے مزاق میں کہے چاہے وہ وضاحت کیلئے کہے اور حال کی قسم سے مراد یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس سو روپے ہیں تو اس نے کہا خدا کی قسم میرے پاس سو روپے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ حال کی قسم ہے اس طرح قسم کی دو صورتیں ہو گئیں ایک صورت وہ ہے جو مستقبل کی قسم ہو وہ قسم اگر توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے اور دوسری وہ قسم ہے جو مستقبل کی قسم نہیں ماضی کی قسم ہے یا حال کی قسم ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا مگر سوال یہ ہے کہ گناہ بھی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر ماضی یا حال کی پاس کی یا پریزن کی قسم جھوٹی کھائی جان بوجھ کر تو گناہ ہوگا اور اگر انجان میں غلطی ہو گئی تو اس پر گناہ بھی نہیں مثلا کسی نے کہا کہ کل تمہاری ملاقات فلان سے ہوئی تھی اس نے کہا خدا کے قسم فلان سے میری ملاقات کل نہیں ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد اس سے یاد آیا کہ میری تو غلطی ہو گئی مجھے یاد نہ رہا وہ راستے میں مجھے نظر تو آیا تھا اور چلتے شدہ سلام دعا تو ہو گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب اس نے قسم کھائی تھی اس وقت تو اسے پکا یقین تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس قسم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ غلطی معاف ہے لیکن کوئی ماضی کی یا حال کی قسم کھائے اور قسم کھاتے وقت اسے معلوم ہو کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو یہ حرام گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام مثلا کوئی کہاں کہتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے آپ سو روپے کی دے دیں دکاندار کہتا ہے یہ تو ڈیٹھ سو روپے کی میں بیچ رہا ہوں اور خدا کی قسم میں نے اسے ایک سو تیس روپے کی تو خود خریدی ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے اسی روپے کی خریدی ہے اور اس نے جھوٹ کہا تو ہے تو ماضی کی قسم وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے اس کو ایک سو تیس روپے میں خریدہ ہے تو یہ جھوٹی قسم ہے جو جانبوز کے جھوٹ وہ اللہا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کاروباری معاملات میں کوئی سچی قسم کھائے تو وہ بھی برکت کو ختم کر دیتی ہے تو جھوٹی قسم کا کیا عالم ہوگا تو قسم اللہ کے نام کو ذکر کرنا ہے تو اللہ کے نام کا ذکر کر کے ہم ان کاروباری معاملات میں بار بار قسم جو کھاتے ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سچی قسم بھی جو بار بار کھائے اس سے بھی کاروبار میں برکت اٹھ جاتی ہے تو جو جھوٹی قسمیں کھائے گا اور پھر وہ کہے کہ تنگ دستی نہیں جاتی بیماریاں نہیں جاتی تو اسے سوچنا چاہیے قسم کے مسائل بیان ہوئے اشارت فرمایا لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا لغو قسم کونسی ہیں ابھی ذکر کیا کہ ماضی یا حال کے متعلق قسم ہو اور وہ خیال کر رہا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں بعد میں خیال آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میری توجہ نہ رہی تو اس قسم پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے وَلَكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا أَقْقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ ہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جو تم نے جان بوجھ کر کھائی ہیں اب جان بوجھ کر کھانے والی قسموں کی دو صورتیں ہیں یا تو اس نے ماضی یا حال کی قسم کھائی تو اس صورت میں کفارہ تو نہیں مگر جھوٹی قسم کھانے کا جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ہوگا اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے مستقبل کی قسم کھائی اور پھر اس قسم کو پورا نہ کیا توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا مثلاً اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں فلان سے بات نہیں کروں گا اور اب فلان سے بات کر لی تو کفارہ دے نہ ہوگا لیکن شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض صورتوں میں قسم کو توڑنا پڑتا ہے مثلاً کوئی یہ قسم کھالے کہ میں فلان نیکی نہیں کروں گا فلان اپنے رشتدار سے گفتگو نہیں کروں گا یا وہ یہ قسم کھالے کہ میں فلان پر احسان نہیں کروں گا تو ان قسموں کو توڑ دیا جائے احسان کیا جائے نیکی کی جائے رشتدار سے باتچیت کی جائے اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور پھر قسم کا کفارہ دے دیا جائے یہ درست نہیں کہ قسم کھالی جائے اور کہا جائے ہم تو مجبور ہیں ہم نے تو قسم کھالی تو ایسے موقع پر قسم کا توڑنا ہوگا اور اگر کسی نے قسم کھالی فرائض کی مثلاً کہا نعوذ باللہ مزالِ خدا کی قسم میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اور نماز پڑھنا بھی فرض ہے نماز پڑھنی ہوگی اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی کہ ایسی قسم کھانا حرام ہے اشارت فرمایا فَقَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَغَوْتِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَتُ مَا تُتْعِيمُونَ اَغْلِيكُمْ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جو تم کھانا اپنے گھر والوں وہ کھلاتے ہو اوسطاً ایسا ہی کھانا دس غریبوں کو کھلا ہو دس غریب سے مراد مسکین سے مراد وہ غریب ہیں کہ جو زکاة لینے کے مستحق ہوں انہیں صبح بھی کھلایا جائے اور شام کو بھی کھلایا جائے دس کی تعداد کا پورا کرنا ضروری ہے جنہیں صبح کھلایا انہی کو شام کو کھلانا ضروری ہے صبح دس الگ تھے شام کو دس الگ تھے تو کفارہ دا نہ ہوگا دس فقیروں کو فقیر سے مراد یہ بھیک مانگنے والے نہیں فقیر سے مراد یہاں پر وہ ہیں جو واقعی زکاة کے مستحق ہوں انہیں صبح و شام قسم کے کفارے میں کھانا کھلانا ہوگا اور اگر کوئی شخص کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو علماء اور مفسرین نے ایک صورت یہ بھی بیان کی کہ وہ کھانے کی رقم دس غریبوں کو دے دے اب کھانے کی رقم کی کم از کم مقدار کیا ہے تو فرمائیں کہ دو کلو اور چھٹان آٹا دو کلو اور پچاس گرام آٹا جس قیمت کا آتا ہے اسی کا ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہ رقم دس مسکینوں میں تقسیم کی جائے یعنی فی زمانہ چالیس چالیس روپے دس مسکینوں کو دے دیے جائیں تو یہ چار سو روپے اس طرح تقسیم ہوں گے اور قسم کا کفارہ ادا ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ قسم کے کفارے میں ہر غریب کو صدقہ فطر کی رقم دینی ہے اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ دس مسکینوں غریبوں کو دیا جائیں اگر ایک ہی دن ایک ہی آدمی کو چار سو روپے دے دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا دس غریبوں کو چالیس چالیس روپے یا صدقہ فطر کی رقم جو بھی بنیں وہ دینی ہوگی یہاں پہ یہ ارز کر دوں کہ کھانے میں تو صبح و شام دینا ضروری ہے اور رقم دیں گے تو چالیس روپے یا جو بھی صدقہ فطر کی رقم وہ کافی ہے ڈبل دینے کی حاجت نہیں ہے اس سے زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے او کس وطہم اگر اس طرح قسم کا کفارہ دا نہیں کر سکتا تو اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ دس زکاة کے مستحق لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا دے دیں ان کو جوڑی دیں یہ بھی قسم کا کفارہ ہے او تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کر دیں جس کے پاس غلام بھی نہ ہو جس کے پاس دس جوڑیاں بھی نہ ہو کہ وہ دے سکے جس کے پاس دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے رقم بھی نہ ہو یا دس صدقہ فطر کے برابر رقم نہ ہو اب وہ قسم کا کفارہ کیسے حالہ کرے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَسُيَامُ فَلَا فَتِعَيَّامُ اور جو ان چیزوں کے ذریعے کفارہ ادا نہ کر سکے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کے کفارے میں تین دن کا روزہ رکھے اور یہ روزے مسلسل رکھنے ہوں گے تینوں دن ایک ساتھ روزے رکھنے ہوں گے اب ان آیات سے ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں ایک تو یہ کہ روزے رکھنا قسم کے کفارے میں اسی کو جائز ہے کہ جو باقی چیزوں میں سے کوئی چیز ادا نہ کر سکتا ہو جس میں یہ طاقت نہ ہو وہ روزے کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرے گی دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے کئی مواقع پر ہم فیوچر کی قسمیں کھا چکے اور توڑ بھی چکے اگر ہم نے آج تک کفارہ نہیں دیا تو اندازہ کر کے اندازن یہ دیکھنا ہوگا اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ اندازہ ہم نے دس قسمیں توڑی ہوں گی کہ سو توڑی ہوں گی کہ ہزار توڑی ہوں گی جتنی مستقبل کی قسمیں کھائیں اور پھر انہیں پورا نہ کر سکے اور توڑ بیٹھے تو ہمیں ان کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم یہ قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو وحفہو ایمانکم اپنی قسموں کی حفاظت کرو پہلے تو کوشش یہی ہو کہ قسم نہ کھائی جائے پھر اگر قسم کھالی تو پھر یہ کوشش ہو کہ قسم نہ ٹوٹے اور پھر قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہے لیکن میں نے ابھی اعزت کیا کہ بعض صورتوں میں قسم توڑنا لازمی ہوگا جیسے اس کی مثال نماز کی دی کہ کہا خدا کی قسم کبھی میں نماز نہیں پڑھوں گا نعوذ باللہ میں ظالے تو نماز پڑھنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنی ہوگی کہ اس نے ایک برکل ہی غلط بات کی قسم کھائی اشارت فرمائے کذالکہ اسی طرح یبین اللہ لکم اللہ تمہیں واضح بیان فرماتا ہے آیاتی اپنی آیتیں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اور اللہ کی فرماورداری کرو